عقیدے کے لحاظ سے مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا وہی مشہور حدیث ذکر کرتے ہوئے مکتوبات شریف کا حصہ جو نور الخلائق ہے اس کے اندر دفتر دوم کے اندر آپ کا یہ فرمان تشریحات موجود ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ستفترک امتی علا سلاسیوں وسبعین فرقہ کہ میری امت مستقبل میں فرقوں میں بٹھ جائے گی ان میں سے بہتر جہنمی ہوں گے عقیدے کی بنیاد پر اور ایک عقیدے کی بنیاد پر جنتی ہوگا اور جو عقیدے کی بنیاد پر جنتی ہوگا پھر اس کا آگے عمل کا حساب ہوگا اور جو عقیدے کے لحاظ سے ہی فیل ہو جائے گا تو وہ جہنم میں چلا جائے گا آگے اس کا عمل پوچھا ہی نہیں جائے گا کہ اس کی نمازیں کیا ہیں روزیں کیا ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ امت من برہفتاد وسے فرقہ متفرق شون کہ میری امت بہفتاد وسے یعنی تیہتر فرقوں میں بٹ جائے گی کہ ہما اے شاندر آتش باشن سارے جہنم میں جائیں گے مگر یک فرقہ ناجیہ ان میں سے ایک نجات والا ہے جو کہ جنت میں پہنچے گا صحابہ نے پوچھا آن فرقہ ناجیہ چے قسان فرمود علیہ السلام آنا یہ فارسی میں اس کا ترجمہ عربی زبان کا آپ نے لکھا کہ سرکار نے فرما مَا آنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِ یا جو اس رستے پر ہوں گے جو میرا اور میرے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا راستہ ہے فرقوں کے اندر سے یہ جنت میں جائیں گے یا قائد کی بنیاد پر اگلا حساب نواز روزے کا علیدہ ہوگا اس کو بیان کرتے ہوئے مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ نے اس کی تشریحات بڑے احسن طریقے سے مکمل فرمائیں اور اس کے اندر اہل سنت و جماعت کے تعارف کے ساتھ آپ نے کامیابی کا لحے عمل اس ملت کو عطا کیا یہ الفاظ سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کے قابل ہیں جو آپ نے مکتوب نمبر سٹھ سٹھ کے اندر ارشاد فرمائے سعادت و نجابت کہ بندے کی سعادت کیا ہے از تسحیح اعتقاد با موجب آرائے فرقہ ناجیہ اہل سنت و جماعت ردوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کہ بندے کی خوشکسمتی یہ ہے کہ وہ اپنے افکار و نظریات اپنے اقائد نجات پانے والی جماعت اہل سنت و جماعت آگے ان کے لئے لکھا ردوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جن سب پر اللہ کی رضا طور دعا فرمایا کہ اس اہل سنت و جماعت کے مطابق جو صحابہ کرام ردی اللہ تعالیٰ عنہم سے اقائد آ رہے ہیں بندہ خوشکسمت وہ ہے کہ جس نے اپنے اقائد اہل سنت و جماعت کے اقائد کے مطابق کر لئے اگر کوئی غلطی تھی تو اسے درست کر لیا کہ سواد عظم و جمع غفیرا کہ اہل سنت و جماعت جو ہر زمانے میں امت کے اندر اکثریت میں رہے یعنی سواد عظم آج سے چار سدیاں پہلے حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ اس وقت کے سروے کے لحاظ سے بھی اکثریت ان متقادات و نظریات کے حاملین کی بیان کر رہے تھے جو انہوں نے خود لکھے اور اللہ کے فضل سے آج ہم بھی اسی پہ موجود ہیں تو فرمایا کہ اگر انسان اہل سنت کے مطابق اقائد رکھے گا پھر امید ہے کہ آخر میں اسے کامیابی ملے یعنی اقیدے کے لحاظ سے تو کنفرم باقی عمل کے لحاظ سے پھر اس کا حساب جب ہوگا تو وہ پھر نجات پائے گا اقیدے کی تھوڑی سی غلطی پر کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے آپ فرماتے ہیں خب سے اعتقاد اعتقاد کی خباست اقیدے کی خباست کے مخالفے متقادات اہل سنت سمے قاتل اگر اہل سنت و جماعت کے اقائد سے ہٹ کر کسی نے کوئی عقیدہ اپنایا تو آپ نے فرما یہ خباست ہے یہ اعتقادی خباست ہے اور اس سے کیا ہوگا آپ فرماتے ہیں کہ سمے قاتل سم کہتے ہیں زہر کہ یہ زہر قاتل ہے انسان کے لئے اگر اس نے اہل سنت و جماعت کے نظریات سے ہٹ کر کوئی نظریہ اپنایا عقیدہ رکھا تو یہ معمولی بات نہیں ہے کوئی کہے کہ وہ بھی تو ایک رائے ہے وہ بھی تو ایک فرقہ ہے وہ بھی تو قرآن پڑھتے ہیں حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ اہل سنت اہل سنت سے معمولی سا ہٹ جانا کسی بندے کا اس کو خوب سے اعتقاد کہہ رہے ہیں اعتقادی خباست اور اعتقادی پلیدی اور اس کا حکم کیا ہے اس کا ریزلٹ کیا ہے فرمائی سمے قاتل اس یہ زہر ہے اور زہر ہلکا سا نہیں زہر قاتل ہے کہ اگر یہ زہر بندہ کھا جائے تو ہمیشہ کی موت مر جاتا ہے زندہ رہتے ہوئے بھی ہمیشہ کی موت اور ہمیشہ کا عذاب یعنی اسے ہمیشہ کا عذاب ہے ہمیشہ کی اس کے لیے موت ہے کیونکہ اس نے اہل سنت و جماعت کے اعتقادات متقادات عقائد سے ہٹ کر تھوڑا سا رستہ بھی اختیار علیہ دا کیا ہے پھر اب نماز روزہ حج زکاة اس کا قیامت کے دن فائدہ دے یہ سب قصہ ختم چونکہ اس خباست کی وجہ سے وہ دائمی عذاب کا مستحق بن گیا ومداہنت ومساحلت در عمل امید مغفرت دارد فرمایا یہ جو ہے نا کہ رب لغزش معاف کر دے رب غلطی معاف کر دے رب خطا معاف کر دے اس کا ایریا عمل کے اندر ہے یعنی معافی عمل میں مل جائے گی یا مل سکتی ہے یا رب سے معافی مانگنے کا یہ ایریا ہے کہ رب میری نماز رہ گئی تو مجھے معاف کر دے میرا روزہ رہ گیا تو مجھے معاف کر دے حج میں کمی آگئی معاف کر دے زکاة کے اندر یہ خامی رہ گئی معاف کر دے حقوق العباد کے اندر حقوق اللہ کے اندر اس وجہ سے مجھے معاف کر دے مجدر صاحب کہتے ہیں یہ اصول یاد رکھو کہ جہاں معافی چلتی ہے وہ عمل کا ایریا ہے اور جہاں کوئی معافی نہیں وہ عقیدے کا معاملہ ہے